نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز شروعات بڑی خبر سے بڑی کنگ نیوز زہریلا جاکر نائک پہنچا ہے پاکستان بھارت کے بھگوڑے زاکر کو پاکستان کی طرف سے نیوتہ ملا اور شہباز کے نیوتے پر زاکر پاکستان پہنچا ہے پانچ اکٹوبر کو کراچی سے دورے کی شروعات ہوگی پانچ سے بیس اکٹوبر کی بیٹ پاکستان میں یہ کارکرم ہوگا لاہور کراچی اور اسلام آباد جائے گا زاکر بیس دن تک پاکستان میں رہے گا زاکر نائک بھارت کا بھگوڑا ہے اور بھارت ویرودھی بھاشن الگ لگ ملک میں جا کر یا پھر الگ لگ بھاشنوں کے ذریعے اکسانے کی کوشش کرتا رہا ہے اب پاکستان جو کی بھارت کے خلاف پہلے سے ہی تمام سازشوے کرتا رہا ہے ناپاک سازشوے اب ان سازشوں کا چہرہ زاکر نائک پاکستان میں آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان اور زاکر نائک کا یہ پریم اور اس پریم میں کہیں نہ کہیں دشمنی بھارت کے خلاف اور بھارت کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش ایک بار پھر سے ہوگی پاکستان کی سرزمی سے پانچ سے بیس اکٹوبر کے بیچ پاکستان میں کارکرم لاہور کراچی اور اسلام آواد میں زاکر نائک جائے گا بیس دن تک پاکستان میں زاکر نائک رہے گا اور الگ لگ کارکرموں میں جیسا کی پہلے بھی رہا ہے اس کے بھاشن میں صرف اور صرف بھارت ویرودی باتیں ہوتی ہیں بھارت ویرودی وہ زہر اگلتا رہتا ہے بھگوڑا ہے لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت زاکر نائک کو نیوتا کیوں دیا اور بیس دن تک کارکرم لاہور کراچی اور اسلام آواد میں ان کارکرموں کے ذریعے بھارت کا دشمن زاکر نائک پاکستان پہنچ کر کس طرح کا زہر اگلے گا شہواز کے نیوتے پر زاکر پہنچا ہے پاکستان پانچ اکٹوبر کو کراچی سے دورے کی شروعات ہوگی اور بہت اہم ہے کہ اس وقت جمع کشمیر کا چناؤ بھی ہو رہا ہے یو این میں تو فضیعت کروالی شہواز نے بھاری فضیعت ہوئی کشمیر کے مدے کو اچھال کر فضیعت کروالی ہے پاکستان کی پی ایم شہواز شریف نے اور اب بھگوڑے زاکر نائک کو پاکستان کی طرف سے نیوتا ملا پانچ سے بیس اکٹوبر کے بیٹ پاکستان میں کارکرم سوال یہ ہے کہ ان کارکرموں کے ذریعے کیا سندیج دینے کی کوشش تو کراچی لاہور اور اسلام آباد میں جا کر لیکچرز دیکھا لیکچر کے نام پر صرف اور صرف زہر اگلتا ہے نفرتی ایجنڈا چلانے اس کا پیشہ ہے زاکر نائک جہاں بھی جاتا ہے وہ بھارت ویرودھی زہر ہی اگلتا ہے زاکر نائک کون ہے آپ یہ بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں اسلامی اپدیشک نفرتی ایجنڈا چلانے والا بھارت کا دشمن ہے بھاشنوں میں زہر ہے اور منی لانڈرنگ کیس میں ہندوستان میں موسٹ وانٹڈ ہے بھگوڑا ہے ہندوستان بھارت کا بھگوڑا ہے منی لانڈرنگ کیس میں بھگوڑا ہے یہاں جب تک بھارت میں رہا بھارت کے سرزمی پر رہ کر بھارت کے خلاف سازش کرتا رہا آتنگ کو بڑھاوا دیتا رہا آتنگواد کو بڑھاوا دیتا رہا اور جب منی لانڈرنگ کیس معاملے میں اس کے گرفتاری کے کوشش شروع ہوئی بھاگ گیا آجے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صحیح ہوگی آجے یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آٹھ اکٹوبر کو نتیجے آئیں گے ایک اکٹوبر کو تو تیسرے فیز کا متدان ہوگا اب یہ ٹائمنگ اور خاص طور پر بیس دن کا کارکرم الگ لگ شہروں میں لیکچر دے گا لیکچر کے نام پر زہر اگلے گا مقصد کیا ہو سکتا ہے آجے آپ تک آواز آ رہی ہے تو آجے سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کا بھگوڑا پاکستان کیوں جائے گا یہ سوال ہے پانچ اکٹوبر سے ایک کارکرم ہے پانچ اکٹوبر سے بیس دن کا کارکرم ہے پاکستان کی طرف سے نیوتہ دیا گیا بقاعدہ اور زاکر نائک کو بلاوہ بھیجا گیا پانچ سے بیس اکٹوبر کی بیچ پاکستان میں کارکرم الگ لگ شہر میں جا بلاہور کراچی اسلام آباد میں جا کر لیکچر دے گا لیکچر کے نام پر بھاشن میں جو زہر اگلتا رہا ہے پہلے بھی وہ زہر اس کی اگلنے کی عادت پرانی رہی ہے پہلے بھی زہر اگلتا رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے اور پاکستان پرست زاکر نائک آپ اندازہ لگا سکتا ہے اس دورے سے آجے ہمارے ساتھ جڑے ہو میں آجے اس دورے سے تو ایک بات صاف ہے اور پہلے بھی صاف ہو چکا ہے بھارت کا دشمن زاکر نائک اور کئی پاکستان کی شہر پر ہی وہ اب تک زہر اگلتا رہا ہے اب تو پاکستان کی بلاوے پر گایا ہے لیکن ٹائمنگ بڑا دلچسپ ہے پانچ اکٹوبر سے دورہ ہے آٹھ اکٹوبر کو نتیجے آئیں گے جب وہ کشمیر میں دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آپ دیکھئے کہ پاکستان کو بار بار بھارت نے موقع دیا ہے آج سوچئے دیفنس منسٹر راجنا سنگھ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان آتنگوات چھوڑ دیتا ہے آتنگوات کے توبہ کر لیتا ہے اور حالات ہی کر دیتا ہے کس طرح سے جمعہ کشمیر میں یا بھارت میں وہ جو شڑین ترچ رہا ہے اس کو بند کرتا تو شاید ایم ایف نے اسے پیسہ دیا ہے اسے زیادہ پیسہ بھارت اسے مدد کے لیے دے دیتا مگر پاکستان ایسا نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اس بیان کے بعد زاکر نائک کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے وہی زاکر نائک جو بھارت کے خلاف لگاتا ہے زہر اگلتا ہے لوگوں کو برگلاتا ہے اور یوانوں کو برگلاتا ہے جو